اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر فاروق اسلام ہے میں پلاسٹک سرجن ہوں آج میں آپ کو گائنی کومیسٹیا کے بارے میں جو آپ کی سوال ہے ان کے جواب دوں گا سب سے پہلے تو یہ کہ گائنی کومیسٹیا ہوتا کیا ہے عام طور پر میلز میں جو بریسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کو گائنی کومیسٹیا بولتے ہیں نورمالی میلز میں یہ ڈیولپ نہیں ہوتے مگر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ میلز میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ ایک دفعہ جب آ جائیں تو پھر یہ بداؤڈ ٹیٹمنٹ ختم نہیں ہوتے پھر ان کو کوئی نہ کوئی ٹیٹمنٹ ضروری ہوتا ہے تو میل چیسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو گائنی کومیسٹیا بولتے ہیں گائنی کومیسٹیا ڈیفرنٹ ٹائپس کا ہوتا ہے اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا گلینڈ ڈیولپ ہوا ہے کئی دفعہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی تو فیمیل بریسٹ کی طرح اپیرنس آ جاتی ہے یہ بہت زیادہ سکن لیکسٹی ہو جاتی ہے تو ڈیفرنٹ گریڈز ہوتے ہیں اگر سٹارٹ ہے تو گریڈ ون ہوتا ہے جس میں بہت تھوڑا گلینڈ ہوتا ہے جس کو بس سرجری سے ہم ریموف کر دیتے ہیں پھر بہت زیادہ اگر بڑ جائے سائز پھر گریڈ ٹو میں چلا جاتا ہے پھر ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ٹیٹمنٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کت سٹیج کی اوپر ہے تو نوملی دیکھ کے پیشنٹ کو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کا گریڈ کونسا ہے اور آپ کے لئے ٹیٹمنٹ کونسی ہوگی اس کی اس کی وجہات کافی ساری ہوتی ہیں سب سے پہلی جو ہوتی ہو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ باڈی بیلڈنگ یا جیم کرتے ہیں تو اگر آپ ساتھ میں کوئی سٹیروائٹ وغیرہ لیتے ہیں جلدی باڈی بنانے کے لئے تو اس میں پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ چیز آتی ہے انابولک سٹیروائٹ اگر آپ لیتے ہیں پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے حکیم کی کوئی دوائی کا ہی ہے اس کے اندر بھی سٹیروائٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں پھر کچھ دوائیاں ایسی ہیں خاص ہو پھر بلڈ پریشر کی کچھ دوائیاں یا میرگی کی کچھ دوائیوں میں بھی لمبار سا لینے سے یہ چیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے پھر کچھ بیماریاں ہیں جیسے اگر دانہ خاصہ جگر کی یا گردوں کی کوئی پروبلم ہو تو پھر اس میں بھی یہ چیز ڈیویلپ ہو سکتی ہے تو اس میں میڈیکل اسٹری ایمپورٹنٹ ہوتی ہے جب بھی آپ ٹیٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے یہ ڈیٹیل لیتے ہیں ساری چیزوں کی کبھی کوئی آپ نے میڈیسن وغیرہ لی ہو یا کوئی بیماری میں آپ مبتلا رہے ہو تو یہ ساری چیزیں پہلے رول آؤٹ کرتے ہیں پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ دوائیوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں دوائی سے نوملی اس کا علاج نہیں ہوتا ایک دفعہ یہ ڈیویلپ ہو جائیں تو پھر اس میں ٹیٹمنٹ جو ہے وہ سرجری ہی ہے پہلی چیز تو یہ ہوتی کہ آپ کی رول آؤٹ کرتے ہیں کہ کاؤز کیا ہے اگر تو ہم اس کو ڈسکونٹینیو کر دیں تاکہ فردر ڈیویلپمنٹ نہ ہو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کاؤز رول آؤٹ ہو جائے اور پھر بھی ٹویلو منس تک آپ کا یہ چیز بہتر نہیں ہوتی تو پھر اس میں سرجری ہی اس کا حال ہے پھر دوائیوں سے یہ کنٹرول نہیں ہوتا پھر وہ جس سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ گریڈز کے حساب سے آپ کی ٹیٹمنٹ ہوتی ہے اگر انیشل گریڈ ہے تو پھر اس میں صرف لائپوسکشن سے ہم ریموف کر سکتے ہیں زیادہ بڑا گلینڈ ہے تو پھر سرجری سے ریموف کرنا پڑتا ہے سکن بہت زیادہ ہے تو پھر سرجری سے سکن کو بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے معاینے کے بعد پھر اگر آپ کو یہ تجویز ہو جائے کہ ہاں جی آپ کا علاج سرجری ہی ہے تو پھر جیسے میرے پاس بھی میرے پیشنٹ ساتھ ہیں تو میں پھر انہیں اگزیمن کر کے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ انہیں کس قسم کی سرجری چاہیے آیا کہ صرف گریڈ ریموف کرنا ہے لائپوسکشن کرنی ہے یا پھر ساتھ سکن کو بھی ایڈریس کرنا ہے جب ایک دفعہ یہ پروسیجر سارا طے ہو جاتا ہے پھر ہم سرجری کے لئے پلان کر لاتے ہیں اس کے لئے پہلے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوں گے آپ کے تاکہ رول آؤٹ ہو جائیں چیزیں پھر اس کے بعد سرجری جو ہے وہ سن کر کے بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ ایشیو ہو تو پھر پورا انیستیزیا دے کے پھر یہ پوسیجر پیا جاتا ہے نوملی یہ ڈے کیر پوسیجر ہوتا ہے جس دن آپ کا پوسیجر ہوگا سیم ڈے آپ گھر جا سکتے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹے کا پوسیجر ہوتا ہے جو آپ جائیں گے تو سٹیچز بھی ہوں گے اور ڈریسنگ ہوگی ہفتے بعد آف ہو جاتی ہیں اگر آپ کو بائنڈر چھے ہفتے کم از کم پہننا پڑتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکسٹرا سکین ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ چلی جائے سٹیچز جو آتے ہیں وہ نوملی ہائیڈ کرتے ہیں ان کو سکین کریز میں یا نپل کے راؤں تاکہ وہ کچھ عرصے بعد ویزیبل نہ ہو باقی سٹیچز جو لگتے ہیں وہ نکالنے نہیں پڑتے ہیں سیجر کے بعد کی کیر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دو دن تقریباً پروپر ریسٹ کرنا ہے اور ایک ہفتہ تقریباً اپنی اپر باڈی کو ریسٹ دینا ہے مطلب بہت زیادہ اپر باڈی کی مومنٹ نہ ہو اور یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسرسائز وغیرہ آپ نہیں کر سکتے ہیں 2-3 ویکس کے بعد اپنی واک سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جم وغیرہ اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ 4-5 ویکس کے بعد آپ گریجولی سٹارٹ کر سکتے ہیں باقی بائینڈر جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے چھے عفتے پہننا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کی سکین واپس چلی جائے اور بہت زیادہ سویلنگ نہ آئے ہے ٹھوٹ خانہ عشریں کوسٹ دیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا گریج کون سا ہے اور کس انیستیزیا میں آپ کا پروسیجور ہو رہا ہے تو نواملی جو منیم کوسٹ اے ٹھوٹے ہوں سے ٹھوٹے ہوں، ٹھوٹے ہوں سے ٹھوٹے ہوں تو وہی بھی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کاسٹ پہ اگر گائنی کو میسٹیہ کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی مزید سوال آتا ہے تو آپ نیچے مجھے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں میری واتس اپ نمبر پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں امنی تصویر کے ساتھ یا آپ ہمارے کلینک پہ کال کر سکتے ہیں